سب سے پہلے تو میں پھرے دل سے مبارک بات دیتا ہوں احمد شاہ صاحب کو اور نو منتخب بلا مقابلہ نو منتخب گووننگ باڈی کو ان کی کامیابی پہ اور آج ان کی حلب برداری پہ بھی ان کو مبارک بات دیتا ہوں ادھر جب بھی آتا ہوں تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے اس لیے کہ عدب وغیرہ کے سردار شاہ اور پھر احمد شاہ ایسی باتیں کرتے ہیں اس کے بعد میں بات کرتا ہوں تو سندھی میں ہم کہتے ہیں پکک بورڈ ہارین دوسرے تھے لیکن دو تین میرے خیالے شروعات کرتا ہوں یہ شاہ صاحب بتا رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ سولہ سال سے یہاں ہیں لیکن سولہ سال میں پچھلی جتنی انہوں نے لیکشنز لڑی ہیں ان سب میں مقابلے ہوئے کامیاب ہوئے یہ پہلی بار این اپوزڈ آئے ہیں تو اس کا ان کو کریڈٹ نہیں جاتا ہے جو نو منتخب لوگ ہیں میں نام ہو سکتا ہے کسی کا بھول گیا ہوں احمد نوکٹر احمد سراج صاحب میڈم شناز وزیلہ صاحبہ نوکٹر جعفر احمد غازی صلاودین صاحب ناجی عشر صاحبہ شہزاد رضا صاحب یہ کریڈٹ ان کا جاتا ہے کہ جب آپ نے ان کو ساتھ ملایا تو پھر باقی انہیں آپ کا مقابلہ نہیں تھے لیکن ایک چیز اور بھی مجھے قصہ پرانا یاد آگیا مصر کا صدر ہوتے تھے حسنی مبارک صاحب خالق تیس بتیس سال وہ صدر رہے کئی الیکشنز انہوں نے لڑی اور ہمیشہ کامیاب ہوتے تھے پچانوے چھینے فیصد ووٹ لیتے تھے کیسے الیکشن لڑتے ہو تم ہر دفعے پچانوے چھینے فیصد بوٹ لے جاتے ہو اس نے فون کیا کہ بھئی میری مدد کرو کیا کرتے ہو ایسا اس نے مبارک نے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے جو میرا چیف الیکشن ایجنٹ ہے جو سارا سٹرٹیجی بناتا ہے وہ اس کو تمہارے پاس بھیج دیتا ہوں وہ تمہاری سٹرٹیجی بنا دے گا یہ تو بہت اچھی بات ہے وہ صاحب آگئے الیکشن ہوئے الیکشن جب ختم ہوئے رات کو ریزلٹ آگئے تھے تو اس نے مبارک نے اپنے چیف الیکشن ایجنٹ کو فون کیا اس نے کہا پتہ کرو یہ اس نے کامیابی حاصل کی ہے کہ نہیں فون کیا اس سے پوچھا کہ بھائی کیا ٹھیک ٹھیک بلکل فرس کلاس کہتے ہیں الیکشن جیت گئے الیکشن ٹھیک ہوئے تھے بلکل الیکشن جیت گئے کہتے ہیں بوش بن گیا صدر کہتے ہیں کہاں آپ بن گئے صدر امریکہ کے تو آپ نے بھی کچھ ایسے ایدھر کام کیا ہوا ہے کہ آپ ہی صدر بنتے ہیں ہر دفعے اچھا جی ادھر پھر یہ جب کرتے ہیں ہر دفعے میں کوش جتنی ان کی درخواستیں ہوتی نا اب آج بھی انہوں نے پورے آج ادھر آیا ہوں تو دو سٹوڈیو ایک لائبری ایک کافی شاپ ایک گیلری پانچ شفتہ کرا دی ہے اور کہتے ہیں ابھی اور موجود ہیں ابھی اور کرنے اور پھر ابھی پورا پروگرام دیکھے گئے نا کہ پتہ نہیں کونسی تاریخ آنے ادھر منجی کا انتظام کر دیں ادھر ہی بیڑی آتا ہوں پھر کام مجھے ہے نہیں میں در آرٹس کاؤنسل ہی رک جاتا ہوں لیکن میں مبارک بات دیتا ہوں احمد شاہ صاحب کو پوری گورننگ باڈی کو اور آرٹس کاؤنسل کی پوری انتظامیہ کو اس شہر کی رونکے بحال کرنے میں آرٹس کاؤنسل کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے اور پچھلے پندرہ سولہ سال جو رہے ہیں احمد شاہ صاحب اس پر انہوں نے یہی کوشش کی ہے اور کامیاب ہوئے ہیں کہ آرٹس کاؤنسل اور اس شہر کے اندر جو دھدب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں ان سب کو اکھٹا کیا ہے اور ان کو ایک ایسا مرکز بنا کے دیا ہے کہ نہ صرف کراچی نہ صرف پاکستان بلکہ پورے دنیا سے لوگ ادھر اکھٹے کرتے ہیں اور یہاں ایونٹس کرتے ہیں آج اور بھی کافی انہوں نے بتایا میں احمد شاہ صاحب کو پورا یقین دلاتا ہوں کہ حکومت سین انشاءاللہ تعالی جیسے سردار شاہ پہلے ہی کہہ چکے میرے سے آپ کے جو بھی پروگرامز ہیں ان میں بھرپور ساتھ دے گی اس لیے کہ ہم ہماری لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس صوبے کے لوگ اس شہر کے لوگوں کو ایسا مرکز ملے اور اب تو انشاءاللہ تعالی جیسے کہا کہ پورے اس ان کے اندر ہم یہ آنٹس کانسلز بنا رہے ہیں تاکہ اس کو اور پروموٹ کیا جائے مجھے موقع پبلک میں ابھی ملا ہے پچھلے چھ مہینے سے سات مہینے سے ہم الیکشن لڑ رہے تھے اس صوبے میں کئی بار الیکشنز سہلاب کی وجہ سے پورسپونز ہوئے سہلاب کے بعد پھر کچھ law and order کی situation سہلاب سے related ایسی تھی اور پھر recently جو ایک terrorist threats ہمیں آئی ہوئی ہیں اور آپ سب کو پتا ہے میں وہ repeat نہیں کرنا چاہتا اس کی وجہ سے ہم الیکشنز آگے چلتی جاری تھی لیکن کل پہلے جو فیس تھا ہمارا جس میں چار ڈیویجنز میں الیکشن ہوئے تھے لڑکانوں سکھر شہید بنظیر آباد اور میرپورخاز وہ میں خیال ہے میں میں الیکشن ہوئے تھے اس میں بھی سندھ کے لوگوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو بڑی زبردست کامیاں بھی دلائی تھی اور اس کے بعد کافی چیزیں ہو گئیں کافی problems بھی آئے ہیں سہلاب آیا ایک مہنگائی کی صورتحال بالکل ہے جس کو ہمیں جس کا ہمیں پتا ہے کہ لوگوں کو کافی تکلیف ہے لیکن اس کے باوجود کل جو الیکشن ہوئے اس میں پورا ہیدرباد ڈیویژن اور کراچی ڈیویژن ان کی لوگوں کی مہربانی ہے کہ انہوں نے ایک بار پھر پہلے سے بھی زیادہ اور بہت زیادہ ایک ہماری پیپلز پارٹی کی الیکٹرال ہسٹری میں میرے خالق اتنی زبردست کامیابی بلکہ مجھے پتا ہے کہ اتنی زبردست کامیابی ہمیں نہیں دی اور اس کے لیے میں سب خاص طور پر کراچی ڈیویژن اور ہیدرباد ڈیویژن کے لوگوں کا بہت مشکور ہوں اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بتا دوں کہ یہ الیکشن آسان نہیں تھے میں الیکٹرال پروسس نہیں کر رہا تھا اس میں تو ہم لگے وے تھے اور اس میں میرا اتنا کوئی خاص رول نہیں تھا بینگ دی شیف اگزیکیٹیو اور دو پرابنس آئی کوڈ نوٹ پارٹیسپیٹ ان میں خود اپنی کانسٹوٹونسی میں بھی نہیں گیا وہاں بھی کل الیکشن تھے اور بات یہ دی کہ میں نے ایک تھوڑی سی کوشش کی تھی کرگرم کرنے کی کہ جو میرا جس میں میرا ووٹ ہے وہ وارڈ یونین کانسل کا میرے گھر کی تو اس میں وہ چیرمن وائس چیرمن اور ڈسٹرک کانسل کے میمبر تو الیکٹ ہو گئی تھی ان اپوسٹ لیکن وارڈ میں ایک مندین اپ نومنیشن فارم بھرایا تھا اور اس نے کہا کہ جی میرے پاس آئیں گے تو میں ہاتھ اٹھا لوں گا میں نے کہا نہیں ہے اس کا فارم بھرا رہنے تو اس سے مجھے بہانہ تو ملے گا کہ الیکشن کے دن میں ووٹ ڈالنے جاؤں اور اپنی کانسٹوٹونسی جاؤں اور چار دن پہلے میرا بھائی ہے وہ مجھے فون کرتا ہے کہ یہ وہ میرے پاس آیا اور میں نے اس کا ایکسپٹ کلے ہم جا کے فارم جو ہے اس کا واپس لے لیا افیڈیوٹ دے دیا اس میں میں نے کہا یہ کیا کیا میں تو چاہ رہا تھا کہ میں آ سکوں لیکن اب میرے پاس بہانہ بھی کوئی نہیں تھا جاتا تو لوگ کہتے کہ دیکھا یہ الیکشن میں اپنا اثر اور سوک استعمال کرنے آ گیا تو اس لئے میں کراچی میں رہا چیف منسٹر ہاؤس میرا سارا دن سوائے جو ہمارے سنٹری پولیس آفس ہے اس میں دیکھنے کے لیے لوگ اور سیکیورٹی سیچوئیشن اس لئے کہ وہ مجھے کافی پریشانی تھی لیکن یہ بھی مبارک بار کی مستحق ہیں صوبے کے لوگ اور خاص طور پر میں ہماری پولیس ہماری باقی لاؤ انفورسمنٹ ایجنسی رینجرز ایف سی اور آرمی بھی کوئک ریسپونس میں موجود تھی ان کو مبارک بات بھی دیتا ہوں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ اتنے امن و امان کے ساتھ الیکشن پہلے کبھی پاکستان میں نہیں ہوئے پورے کل کے پورے دن میں تقریباً تیرہ انسیڈنس اور آپ سوچ سکتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں پولنگ سٹیشنز تھی آنٹ ہزار سمتنگ پولنگ سٹیشنز تھی تیرہ انسیڈنس ہوئے ہیں اور اس میں کچھ جگہ پہ کچھ لوگ معمولی جخمی ہوئے ہیں کہیں کہیں لوگوں نے کوشش کی کہ امن امان کی صورتحال پیدا کریں اور ہم نے بڑا بکوز ہم نے کہا تھا کہ بھئی ووٹ اپنی مرضی سے دو لیکن اگر کہیں پہ بھی آپ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا کہ ایسا موقع دوگے کیونکہ اور اس کا فائدہ اٹھا ہے اس نے ہمارے دشمن بہت ہیں وہ ہم بہت سیریسلی دیکھیں گے اور ہم نے دیکھا جہاں جہاں پہ ایسی بات ہوئی تو میں صوبہ سندھ کی لوگوں کو مبارک بات بھی دیتا ہوں ایک بڑے پر امن الیکشنز کرانے میں اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو کہتا ہوں اور اب آپ نے اپنا کام کر دیا اب ہمارا کام ہے اب حکومت سندھ کا اور جو الیکٹڈ نمائنگے ہیں انشاءاللہ تعالی اب ریزرف سیٹ سے ان پہ الیکشنز ہوں گے اس کا ایک طریقہ کہا رہے اور مجھے امید ہے کہ اگلے ایک مہینے کے اندر ہمارے پاس آ جائیں گے الیکٹڈ نمائنگے لوکل کانسل کے اور جو بھی ہو حکومت حسن ان سب کے ساتھ کام کرے گی اس صوبے کی بہتری کے لیے کام کرے گی اور میں بھی جو بھی الیکٹڈ نمائنگے ہو اس میں ہمارے مخالف بھی کچھ لوگ الیکٹ ہوئے کچھ کراچی کے اندر ٹاؤنز ہیں ہیدرباد کے اندر ٹاؤنز ہیں میں ان کو مبارک بات بھی دیتا ہوں سب جو الیکٹ ہوئے چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو چاہے کسی اور جماعت سے ہوں اور یہ یقین بھی بلاتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت اس صوبے کی بہتری کے لیے صوبے کی بہتری کے لوگوں کی بہتری کے لیے ان کے ساتھ مل کے کام کریں گے تو اب یہ موقع مجھے مل گیا تھا اس لیے کہ میں یہ الیکشن کے بعد ابھی موقع ملا اور ابھی بھی شاید کاؤنٹنگ فائنل چل رہی ہے بکوز یہ میں آپ کو کلیر کر دوں اس لیے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ پتہ نہیں کیا اتنی لیٹ ہو رہا ہے حکومت اس سندھ کا یعنی میرا کوئی تعلق نہیں اس بوٹ گننے سے یہ کیا الیکشن کمیشن اس سارے معاملے کو دیکھ رہی ہے جب دوہزار اٹھارہ کے الیکشن آپ کو یاد ہوں گے اس وقت ایک آٹی ایس ریزلز ٹرانسوشن سسٹم بنا تھا کہ جی واٹس ایپ پہ بھیج دیتے تھے وہ پونہ اٹھا لیتا تھا پروگرام اور وہ ایک ایکسل شیٹ میں ڈال دیتا ہے ریزلٹ اسی وقت آ جاتی تھی اور ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ کچھ گھنٹوں میں الیکشن ختم ہونے کے بعد الیکشن کے ریزلٹ آ جائیں گے لیکن اس وقت بھی چار دن لگے تھے الیکشن کے ریزلٹس فائنل اچھی طرح آپ کو یاد ہوگا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا جب آٹی ایس تھا اس اس آر ٹی ایس کے جو سسٹم تھا اس کے لیے کافی لوگوں کو اترازات بعد میں ہوئے کہ نہیں جی یہ منپلیشن اس سے ہوئی ہے اس کے بعد وہ ای وی ایمز الیکٹرونک موٹنگ مشینز کی بات کر جس کو ہم کہہ رہے تھے کہ نہیں جی یہ بھی ایسی چیز ہے کہ جس سے منپلیشن ہو سکتی ہے یہ الیکشنز الیکشن کمیشن نے جو کرائے کچھ سارا مینیولی کاؤنٹ ہو رہا ہے مطلب پولنگ سٹیشن پہ مینیول کانٹنگ ہوتی ہے ایک یونین کانسل میں تین ووٹ ہوتے ہیں آپ وارڈ کے ممبر کا یا نی ایک پولنگ سٹیشن پہ ایک وارڈ کے ممبر کا ووٹ ہوتا ہے پھر آپ چیرمن وائس چیرمن کا ووٹ دیتے ہیں اور پھر ڈسٹرک کانسل کے ممبر کا ووٹ دیتے ہیں جو اربن یونین کانسل سے اس میں دو ووٹ ہیں آپ کے میں ٹائم لگتا ہے الیکشن کمیشن سے میں رابطے میں تھا کہ جی آپ جلدی کریں یہ لوگ ہماری ایک طرف سمجھ رہے ہیں اور میں آپ کو یہ بتاؤ ہمیں پھر کل رات کو میں نے جو اور جماعتیں تھیں ان سے بھی خود بات کی تھی جب یہ بات ہوئی کہ دیکھیں ابھی تک ہمیں بھی اپنے ریزلٹس نہیں ملے ہمیں اپنے پولنگ ایجنٹ سے مل رہے ہیں کہ ہم جیت گئے فلانی جگہ جو ہماری بیٹھی لیکن جو افیشل ریزلٹ ہمیں نہیں مل رہے تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں یہ میں یقین دلاتا ہوں اور یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے لیکن جہاں تک انتظامیہ کا تعلق ہے ہم نے پورا کوپریٹ کیا ہے اور یہ اس سے زیادہ آہ بیرہ نہیں خیال ہے کہ فیر الیکشنز ہو سکتے ہیں کہ جو یہ الیکشنز ہوئے ہیں اور اس کے ظاہر ہے نا آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم رہا ہے کہ آہ کسی کا آہ کیا کہتے ہیں میں انجریز تو کچھ لوگوں کی ہوئی ہیں ہلکی پول کی لیکن کسی کا آہ کوئی میجر کوئی اسپتال نہیں گیا چلیں اس کو کہتے ہیں کسی انجری کی وجہ سے اس پہ الیکشن کے اندر اور اس یہ ہی اپنا چلتا ہے کہ انتظامات ایسے کیے گئے تھے سیکیورٹی کے اور لوگ 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 فری تھے اپنا ووٹ ڈالنے کے لیے اور انہوں نے اپنے نمائندوں کا انتخاب کیا ہے آہ میں ایک بار پھر آہ آرٹس کانسل کی جو نو منتخب وعدداران ہیں گاوننگ باڈی کے ان کو مبارک بات دیتا ہوں اور آپ کو یقین دلاتا ہوں سردار شاہ صاحب آپ کے ساتھ ہر وقت آہ کانٹیکٹ میں ہوتے ہیں اور میں بھی احمد شاہ صاحب کہیں چھوڑتے نہیں ہیں مل جاتے ہیں جگہ اور جیسے میں نے کہا کہ میں نے وہ آج لائبری دیکھی جو جوشپلی آبادی کی لائبری دیکھی تو میں نے کہا یہ میری ریٹائیمنٹ کے لیے جگہ بنا دیا آپ نے کہتر آکے متعلق کریں گے کتابیں پڑھیں گے جی جگہ ہوگی دونوں اکھٹے ریٹائر ہوں گے پھر ادھر چلیں گے بہت بہت شکریہ اور آپ سب کا بھی بہت بہت شکریہ کیا جید رائے انشاءاللہ پتہ نہیں کیا محول ہوتا ہے اس لیے لیکن انشاءاللہ میں آپ کی ساتھ بہت بہت شکریہ پاکستان زندہ بہت